سنیا 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 تم میرے اتنے نزدیک بیٹھی ہو مجھے نین سے جگہ رہی ہو یا تائے سرکار نے ہمارے نکاح کا اعلان کر دیا ہے ہاں کر دیا ہے ہمارے نہیں آپ کے نکاح کا اعلان کر دیا ہے میرے نکاح کا اعلان کاش کہ مجھ سے محبت ہوتی میں بھی رابیل آپی کی طرح جان سے گزرنے میں دینا لگاتی کیا کچھ نہ کر جاتی آپی محبت میں مجھے گوڈی گوڈی مجھے اے رکھیں بی بی اسے جانے دیں اپنی ذات کا اتنا ماتن تو ہر انسان کا حق ہے سائنس نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے خدا نہ کرے کوئی رابیل جیسی حرکت نہ کر بیٹھے یہ ایسا کچھ نہیں کرے گی بی بی یہ میری بیٹی ہے میری طرح مر مر کے جی لے گی آپ اس کی شادی پیر سالے سے کر رہے ہیں آپ اس کی شادی پیر سالے سے کر رہے ہیں آپ اس کی شادی پیر سالے سے کر رہے ہیں جاؤ ایرام میں نے بہت سوچا ہے لیکن میں آپ ٹھیک ہے؟ میں ہار گیا ہوں ایرام میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن نہیں میں ہار گیا ہوں لیکن میں ابھی ہرگز نہیں ہارا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تایسرکار کہ میں یہ شادی کر لوں یہ میری عزت کا سوال ہے ایرام تایسرکار آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں یہ شادی نہیں کروں گا وقت آ گیا ہے کہ ہم خاندان سے نکال دیے جائیں گے دوسری صورت میں احرام یہ جو خاندان نام کی عمارت ہے نا یہ ہزاروں ارمانوں کی قبروں پر تعمیر ہوتی ہے اور اسے ہمیشہ ہر نسل کے لوگوں کو اپنی جذبوں کی موت کا مٹی گارہ دینا پڑتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تایسرکار؟ اور آپ اتنے آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا بالکل نہیں کروں گا قسم سے احرام میں بھی یہی چاہتا تھا لیکن میں کیا کروں میں؟ میں بہت بے بس ہوں بہت بہت مجبور ہوں کیا ہوں؟ میں یوں پل پل مر تو سکتا ہوں لیکن ایک دم سے خاندان سے بے دخل ہو کر ذلت میں کٹ کے جی نہیں سکتا میں آپ کی غلطی نہیں دہراؤں گا چاہے قیامت آ جائے خاندان چاہے بجے سب بکھر جائے ساہی کے بس میں تو کچھ تھا ہی نہیں خاندان کے بزرگوں نے ایسا گھیرہ ڈالا کہ ہاں کہلوا کے ہی دنگ لیا میری پھول سی بچی پھیر سالح جیسے جانور کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ اور رابیل کو دیکھو کیسا پہترا بدلا اس نے تو؟ احرام کی شخصیت دیکھ کر اس کی تعلیم دیکھ کر وہ تو مرنے مارنے پر تل گئی؟ کالی میرا تو دم گھٹ رہا ہے کل شام کا وقت کسی ٹائم بھوم کی طرح میرے دماغ میں ٹک ٹک کر رہا ہے ٹک 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 ٹ میں میں نے احرام آپ سے بھیگ ملیا تھا اور خیرات واپس نہیں لیتے کیا انصاف ایک قدرت کا دونوں بیٹیوں کی خوشیوں کے در بند ہو گئے امبا میرا دم کھٹ رہا ہے مجھے لگتا ہے میری سانس رک جائے گی امبا تو دعا کر میرا احرام اللہ مجھے بخش دے وہ صرف میرا ہے میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی داغ مٹ گیا تیرے ہاتھ پہ لگا داغ تو مٹ گیا اب روح کو لگنے کی باری ہے امبا تو ہوش میں تو ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تجھے یاد ہے نورہ فیروز میں نے تیرا ہاتھ جلایا تھا اب پتہ جلا جلتے کیسے ایسے ایسے جلے گی تُو نورہ فیروز پر اس طرح تجھے چیخنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جلانے والا آگ لگا کے بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی خاندانی بیوی کے پاس چلا جائے گا میں نے تو پہلے ہی دن سے کہہ دیا تھا کہ تُو ایسے ہی جلے گی اب تُو کیوں گھبراتی ہے نورہ فیروز تُو تو میری بیٹی ہے کبھی کبھی بیٹی کی قسمت بھی شکل کی طرح ماں سے ملتی ہے بھلا تیری قسمت میری قسمت سے الگ کیسے ہو سکتی تھی اپنی کہانی دل میں چھپائی شکوا گے لا کوئی لپے نہ لائی آنکھوں میں یادوں کی بارات لے کر تیری کنیز تیرے اندر پہ آئی میرا صاحب فرشد کا ملتو میرے روم روم میں شا ملتو میرا صاحب فرشد کا ملتو میرا روم روم میں شا ملتو میرا روم میں شاید موسیقا 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 موسیقی یہ دنیا ہے ہاں یہ دنیا ہے ربی حلدہ نے ایک ہی جھٹکے میں میری بیٹی کو نواز دیا عزت، دولت اور ساتھ سے عزت ساتھ ہاں عزت، دولت، ساتھ اور خاندان بس اب تم آج ہی رات میں ٹھیک ہونا شروع ہو جا رابیل کل شادی ہے تمہارے بھائی کی اور تمہاری شادی؟ ہاں تمہاری اور تمہارے بھائی کی شادی ہے اب ساری پرانی باتوں کو بھول جاؤ رابیل ماف کر دو تم اپنے بھائی کو ایک ہی بھائی ہے تمہارا اب ایسے مسئلوں میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے مرد کا ہاتھ ٹھٹھی جاتا ہے دیکھو نا اللہ نے تمہیں عجر دے دیا نا تمہارے سبر کا کل شادی ہے تمہاری احرام کے ساتھ میرے شادی؟ ہاں بھائی تمہاری شادی پر میرے شادی تو ہو چکی ہے سالے ڈاکٹر سے کہو کہ تمہاری بہل ہوش میں نہیں ہے یہ بھی نہیں ماں نہیں بھائی میں بلکل ہوش میں ہوں میرا نکاح ہو چکا ہے یہ کیا بکواس کر رہی ہو تھی تو بکواس ہی لیکن ہو گئی رابیل تم واقعی ہوش میں نہیں ہوں پتہ نہیں کیا بک رہی ہو اما میں سچ کہہ رہی ہوں وہ میں نے ہوسٹل میں کبھی ان نامی لڑکے سے نکاح کر لیا تھا کبیر کون کبیر میرے ساتھ پڑھتا تھا میں اسے کسی نگاہ کو نہیں مانتا دوگ کی بات ہوئی ہے کہ وہ بھی نہیں مانتا بہت اکل مند ہے ورنہ مار نہ دیا جاتا جی انجیکشن لگانا تھا جی انجیکشن لگانا تھا ٹوک ساب ہمیں ہمیں ابھی گھر جانا ہے جی کیا جی جی جو دوائیں بھی ہیں ہمیں دے دیں اس کو کھلا بھی دیں گے اور انجیکشن بھی لگا لیں گے اتارا ڈرپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے موں سے کبھی بھی قبول ہے ادا نہیں ہوگا کل رات تک کے لئے گنگا بہرہ اور اندھا بن جا وہ گنگا جس کے پاس تایہ سرکار کے لئے ہاں کہنے کی طاقت نہ ہو وہ بہرہ جو تایہ سرکار کی مجبوری کی داستان سن ہی نہ سکے اور وہ اندھا جسے ٹوٹا بکھڑتا ہوا خاندان نظر نہ آسکے موسیقا 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 اسے تم میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے تو پلیز تم میں سینگل سے سوچنا ہم پن کر دو موسیقا آپ کو مجھ سے ذرا سے بھی محبت نہیں تھی نہیں نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی نہیں نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی موسیقی 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 گوڈی میں راضی ہو بابا خودکشری کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے موسیقی 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 لانی بالنے زندگی مانگ زندگی مانگ بتا کیا کیا تم نے شادی شادی کسے کی ہے کبیر سن کبیر سن کبیر سن کون ہے کون ہے کبیر بتا کون ہے کون ہے کبیر ہم تمہاری شادی کو نہیں مانتے کبھی نہیں مانے گے کبھی نہیں مانے گے تمہاری شادی کو اچھا ہے تو بھی بھول جا اسے بھول جا ہمیشہ کے لیے اور چپ چاپ کر شادی کر کے حرام سے دفا جا یہاں سے دفا جا دفا جا دفا جا دفا جا اما دفا جا چھوڑے دے چھوڑے دے مجھے اپنی ساری طاقت یہ ہی زائے نہ کر کل رات تک یہ پہاڑ کاٹنا پڑے گا ہمیں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا ہممہ یہ نکار دل جائے گا نا ایک دن قیامت تو آنی ہے احرام اب تک گھر نہیں آئے ہم جہاں بھی ہوں گے مات ہمیں وہیں آڑھوں لے گی لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے یہ وہ یہ نکار نہیں کریں گے وعدے بھی قسمت سے وفا ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ ایسا نہ کریں بڑے سرکار میں مر جاؤ گی میں بھی مر جاؤ گا اگر خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تو بیٹا سرمایہ دار اگر غریب ہو جائے تو وہ جی سکتا ہے سہت مند آدمی کو کوئی مرض لگ جائے تو گسٹ گسٹ کر ہی سہی لیکن وہ بھی جی سکتا ہے لیکن اگر کسی عزت دار کو بے عزت کر دیا جائے تو وہ نہیں جی سکتا وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں اسے کوئی امید مت رکھیے گا تمہی سے تو امید بنے ہے بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں میرے اپنے خواب ادھو رہے ہیں میں تو خود خیالوں کی دنیا میں رہتی ہوں بھلا میں کیا کر سکتی ہوں تمہیں یاد ہے ایک بار احرام کو مانگا تھا تم نے مجھ سے اور میں نے ہر خدشے ہر اندیشے کو بھلا کر اسے تمہاری جھوڑی میں ڈال دیا تھا ہرا پاک میں مجھ سے اسے مانگنے آئے ہیں نہیں بیٹا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اسے تھوڑا سا ہمارے ساتھ بانٹ لو نہیں کر سکتی نہیں بانٹ سکتی اسے دیکھو بیٹا میری عزت اب میری بیٹیوں کے ہاتھ میں ہے گھڑی نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اب تمہاری باری تم 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 نحرام کو اس نگاہ کے لیے رازی کروگی میں یہ نہیں کر سکتی یہ تمہارے باپ کی چادر ہے چاہو تو اسے خاک میں ملا دو موسیقی 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 اور کسی ایک کو پانی میں بھینگ دینا ہوگا میں کیا پوچھ رہی تھی تم سے کس احسان کی بات ہو رہی تھی جواب دو مجھے اور تم نے مجھا جواب نہیں دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا